بری صاحب ذرا یہ بتائی گا ایک جیسے کہ ابھی ایمکیو ایمکیو جو ہمارے ساتھ گیس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پاپولاریٹی تو ہے یہ جو بیانیاں خان صاحب کا جو ایک تاثر بناوا ہے جتنے جلسے کی ہیں جو پبلک آتی ہے کہ باوجود آپ لوگ گیارہ جماعتیں ہونے کے باوجود روزانہ پریس کانفرنس ہوتی ہے اس بیانیاں کو خلاف کوئی بیانیاں یعنی آپ کچھ نہیں دے پا رہے ہیں عوام کو کہ کیوں تحریک انصاف کی طرف لوگ نہ جائیں اور کیوں آپ لوگ نے یہ مشکل فیصلے کیے جب پہلے آپ لوگ لانگ مارچ کرتے تھے مہنگائی پہ آ کر آپ نے مزید مہنگائی کر دی ہے تو لوگ پھر کیوں نہ جائیں تو اس بیانیاں کو شکست نہیں دے پائے تو کیا یہ جو زمینی الیکشن ہو رہا ہے اس میں شکست دے پائیں گے عمران خان کو دیکھیں صدق صاحب ہم بالکل عدم اعتماد کے ذریعے تھے اور ہمارے پی ٹی آئی کے دوست بس یہی پیٹھتے ہیں جی بیرونی سادش ہے بیرونی سادش ہے اب تو عمران نے خود کہا دیا تھا کہ میں تو کٹ پتلی تھا میں تو حکومت نہیں چلا رہا تھا میں تو سیلیکٹیٹ تھا مجھے تو سیلیکٹ کر کے لائے گیا تھا اور میں کٹ پتلی تھا بنا نے کہا میں بس اختیارات نہیں تھے کٹ پتلی نہیں کہا انہوں نے اب میں اگر کچھ فرما لوں کٹ پتلی ہوتا ہے جس کے پاس اختیار نہیں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جس کے پاس اختیار نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے مجھے بتا دیں تو کٹ پتلی ہوتا ہے نا اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم جا کے یہ کام کرو تم جا کے یہ کام کرو آپ نے کہا اٹس اوپن تو انٹرپیٹیشن میں اپنی چشریح کر رہوں آپ کے اپنی تشریح ہوگی باقی ہمارے کولیگز ہیں ان کے اپنی تشریح ہوگی اب جو آپ نے بات کی جو گورنر صاحب کے حوالے سے دیکھیں یہ چیف ایڈیٹیو پاکستان کا کام ہوتا ہے جو کہ وزیراعظم ہوتے ہیں پریزنٹ کو کوئی کام نہیں ہوتا پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا کردار ادانی کا ساتھ ہے کہ آپ کے پاس نام آئیں گو اور آپ نے یہ دیکھتا کر دیں وہ جو ہے وہ وزیراعظم صاحب نے ہی جیسے ڈیبیٹ آرمی چیف فیوری ایک آن ہوگا وہ وزیراعظم صاحب نے ہی وہ کرنا ہے جو کہ سیکشریح ڈیفینس نے نام بھیجنے اس طرح وزیراعظم نے ہی بھیجنے ریزیڈنٹ کو جو ایک سیری منحل چیز ہوتی کہ ہم نے فلان صوبے کا گورنر فلاں بندے کو لگا دیا ہے ایمکی ایم کی طرف سے ایک نام آیا تھا مختلف نام آیا تھا جس پر ڈیبیٹ ہوئی اور ان کا گورنر ہے ہمارا بالکل میں مانتا ہوں صادق صاحب کی بات پر جو ہمارے ایک بڑا ماضی تلخ رہا ہے ایمکی ایم کو اور پاکستان بی بس پارٹی کا پاکستان بی بس پارٹی کا اور پی ایم ایلین کا اور پولٹیکس میں ایسے ڈیسیجن ہوتے ہیں ہمارے دو صادق اپنا جو ہے بیٹھے ہوئے پی ٹائک ہمارے صداقت صداقت نباسی صاحب بیٹھ ہوئے انہوں نے بات کی تو ان سے تو میں یہ پوچھوں گا آپ نے افقاف سے کیوں اتحاد کیا وہ تو ہمارے بھی اتحادی تھے آپ نے پچیس سال روگ ڈالا کہ وہ سب سے پنجاب کا بڑا ڈاکو ہے آپ نے اس کو وزیراعلا بنا دیا ایمکی ایم کی متعلق بھی آپ کے بہت زیادہ خاتشات تھے کہ ہم خودکشی کر لیں گے پتہ نے کیا کچھ کر لیں گے ایم کیم سے اتحاد نہیں کریں گے سیاست میں مجبور ہی ہوتی ہے اور آپ نے اتحاد کیا پھر آپ کہتے ہیں یہ وہ والی ایم کیم نہیں ہے یہ جو ہے نہ بڑے چھ ایم کیم ہیں لیکن انہوں نے حکومت تو بنا دینا پنجاب میں اب آپ لوگ صرف اسلام آباد ستائیس کلومیٹر میں ہیں اور یہ دو سبوں میں بیٹھے رہے ہیں اب میں بات تو کمپلیٹ کروں نہیں کنڈی صاحب میری بات کمپلیٹ کریں پھر آپ کے سوال کو جو آ دیتا ہوں دیکھیں انہوں نے ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے متعلق یہ بات کی تھی شیئر پاؤس صاحب کے متعلق یہ بات کی تھی اور سب کے ساتھ اتحاد انہوں نے کیا تھا چاہے وہ کیپی میں کیا تھا چاہے مرکز میں کیا تھا کیا کچھ نہیں کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ چودری پریجل علی صاحب کی بہت بڑی جیت ہے جس کو یہ پنجاب کا سب سے بڑھ لاؤ کہتے تھے آج یہ مجبوراً ان کو وزیرالہ بنا ہے پی ٹی کے پاس کتنے ممبران ہیں اچھی بات ہے ان کی جیت ہوئی ہے مسلملی کافت نے جس طرح سے جو ہے ہمارے بھی ماضی میں جو ہے وہ ڈپٹی وزیراعظم رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں پولٹکس میں ڈالاؤگز ہونے چاہئے پولٹکس میں رواداری ہونے چاہئے یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے ہاتھ نہیں ملانا ہم نے یہ نہیں کرنا یہ لوگوں کو لقبات دیتے ہیں اب خود جو ان کے آڈیو لیگز آ رہی ہیں جس طرح ممبران کو پرچیس کرنے کی آئی یہ طرح باقی چیز ہیں یہ سب کے سامنے ہے جو اپنے آپ کو جو ہے اب میں آکے تبلیغ خردت اپنے آپ کو فرشتہ سامنے کہتا تھا کہ میں تو بڑا فرشتہ ہوں پتہ چل گیا کہ ممبران کے ساتھ کیا کر رہا تھا کیا کچھ نہیں کرتا چیزیں جو ہیں وہ سب کے سامنے آگئے اب بھی انہوں نے کہا کہ جی آزم سواتی صاحب کی دیکھیں آزم سواتی صاحب اگر سٹیٹ کے خلاف ٹویٹ کریں گے آزم سواتی صاحب کا ماضی کا جو ٹریک ریکارڈ جو ایس میں ہے اس سب کے سامنے کیسے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ ایس میں انہوں نے کہا کیا کرام آ دی رہے سر وہ یہ کہتے ہیں کہ اعتزاز صاحب اعتزاز صاحب نے بھی گفتگو کی ہے تو اس حوالے سے رانہ صانعہ اللہ صاحب کا بیان آیا لیکن آپ لوگوں نے تو کوئی ایکشن بھی لے لیا ان کے خلاف دیکھیں اعتزاز صاحب پاکستان بھی بس پارٹی کوئی نیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانیوانی بڑے ہیں وہ میرے معترم ہے لیکن پاکستان بیوز پارٹی کے کوئی ترجمان نہیں ہے وہ اپنی ذاتی رکھ سکتے ہیں وہ جو ہے وہ اگر ان کا جو ہے ان کی شئید رواداری ہو کہ اپنے پڑوسوں کا خیال لکھنا چاہتے ہوں ان کی اپنی وہ ہے لیکن پاکستان بیوز پارٹی کا بلکل یہ موقف نہیں ہے جو احترازہ صاحب کا موقف ہے ایزے پاکستان بیوز پارٹی ترجمان میں کو بتا رہا ہوں دوسری واضح دیکھیں یہ چیزیں ابھی الیکشن آ رہا ہے زمنی الیکشن ہے عمران خان صاحب نے سات سیٹوں سے پتنی آٹھ سیٹوں سے لڑ رہے ہیں اباسی صاحب آپ کا بڑا جو پچھلے الیکشن ہوئے جو آپ لوگ کی کیمپین کا حصہ وہ تھا اکاؤنٹیبلیٹی زیرو ٹولرنس پر کرپشن یہ کیسے کیسے تھے صداقت علیہ اباسی صاحب جن پہ کتنے صفحات کی صفحات اس پہ پھیڑ دیے گئے کتنے گواہ سامنے آئے ہوتا درجن و گواہ ہوتے ہیں مبینہ ٹی ٹی سامنے آتی ہیں وہ سب کہاں گئے وہ ثبوت کہاں گئے آج شہباز شریف حمزہ شہباز بری ہو گئے تو یہ جو ایکس ٹیکر کا پیسہ لگا ان کیسز پر ان کیسز سے کیا حاصل ہوا کہاں گیا وہ احتساب جو ہے وہ این آر او ٹو کی اس ندی میں بہ گیا اور اس این آر او ٹو کے بدلے میں تقریباً بارہ سو عرب روپے کے کیسز تھے اور گیارہ سو عرب روپے کے کیسز معاف ہو گئے اور یہ جو میفیر فلیٹ یہ جو لنڈن فلیٹ کا جو کیس ہے وہ سب سے پہلے اس کو جو ڈگ آؤٹ کیا تھا وہ پیپلز پارٹی نے کیا تھا رحمان ملک صاحب نے اس کو ڈگ آؤٹ کیا تھا اور سب کو پتہ ہے اور عزرداری صاحب نے اسی بارے میں کہا تھا کہ گلی گلی میں شور ہے اور اگر نواز شریف کو اللہ بھی معاف نہیں کروں گا تو آج الحمدللہ میرے بھائی بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اور وہ زیاو لاکھ والے اور بھٹو والے ایک ہی جماعت میں کھڑے اور بھٹو والے اس وقت پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ امامت کر رہے ہیں زیاو لاکھ والے ان کو یہ مبارک ہو انہوں نے ایک اور بات کی کہ عمران خان کی مقبولیت ہے اور ایمکیوم کے بھائی نے بھی کہا کہ مقبولیت ہے اور وہ مقبولیت کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے اس وقت بگ گیم جو تھی ریجیم چینج کی اس کا حصہ بنے کراچی کا ہر باشعور ووٹر سمجھتا ہے کہ ایمکیوم اس بگ گیم کا حصہ بنی جہاں پہ ان کرپ لوگوں کے ساتھ پوری ایک ڈیل کی گئی اور ان کو ڈیل کے بدلے میں کیا ہوا مریم صاحبہ کے کیس ختم ہوگئے پیپلز پارٹی کے کیس ختم ہوگئے اور سب سے بڑی جو تکلیف تھے بات ہے کہ سولہ عرب روپے کی بینکنگ ٹرانزیکشن موجود ہیں سولہ عرب روپے میں سے یہ جو ملازمین تھے جو پندرہ پندرہ بیس پیس ہزار روپے کے تنخواہ ان کی اکاونٹوں میں سوال تو یہی ہے نا اگر یہ سب ہے یہ جو سولہ عرب روپے کی ٹی ٹیز لگی نہیں ہے ہر یعنی ایک عام آدمی کو پتا ہے کہ شہباز شریف نے ایف آئی اے کو اپنے نیچے کر کے ایف آئی اے نے پروسیکیوشن کرنی تھی اور فرد نے فیصلہ کیا کہ فرد جرم لگے گی اور فرد جرم لیٹ کرائے گی اور آہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو سولہ عرب روپے ماف کر دیا گیا اس کا سوال کل جو ہے وہ کراچی کا ووٹر ایمکیوم سے کرے گا اور کراچی کا ووٹر پیپلز پارٹی سے بھی کرے گا اور میں اپنے ایمکیوم کے بھائی سے پوچھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو پندرہ سال سے حکومت ہے کراچی میں آپ مطمئن ہیں ان کی کارکردگی سے جو کراچی کا حال ہے آپ اس سے خوش ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایمکیوم کا جو ووٹر ہے جو کراچی کا ووٹر ہے وہ ایمکیوم کو ووٹ دے کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے دور کو جو کرپشن کا دور تھا جس میں گورننس نہیں تھی جس کا کراچی کا خوبصورت شہر جنہوں نے کھندر بنا دیا جن سے نالے صاحب نہیں ہوئے کراچی والوں کو پانی نہیں ملا بہت سوال میں صداقت یہ سارے یہ سارے سوال کل ووٹر پوچھے گا اور وہ آپ سے جواب مانگے گا حیرت یہ ہوئی ہے مجھے کہ کنڈی صاحب نے کہا یہ بریک کے بعد آپ کے سوال تو پوچھتے ہیں پھر ووٹر دیکھتے ہیں کیا سوال پوچھتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے اور آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جس حکومت کے جانے کا آپ گلہ کرتے ہیں اور غیر ملکی سازش کہتے ہیں خان صاحب تو کہہ رہے ہیں اس میں میرے پاس اختیار نہیں تھے تو ایسی حکومت میں دوبارہ آنا چاہیں گے آپ جس میں اختیار نہ ہو یا کیسے اختیار حاصل کریں گے بریک کے بعد بات کریں گے